گورنمنٹ گلز ہائی سکول لوات بالا میں اضافی چھے کمروں کی تعمیر سے سکول میں زیر تعلیم طالبات کا مقانیت کا مسئلہ حل ہو گیا اس موقع پر میمبر اسمبلی اور پالیمانی سیکٹری پیر مولانا محمد مزر سعید شاہ نے کہا کہ حکومت نسل نوکوں میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے دستیاب وسائل کو بروعکار لائے گی تمام تعلیمی داروں کو درکار سہولیات فراہم کریں گے محکمہ تعمیرات عامہ اور تعلیم میں سکولز میں مل کر تعلیبات کا درینہ مسئلہ حل کرنے پر مبارک بات کے مستحق ہے اسری علوم کے ساتھ سا دینی علوم کے حصول کی ترجیح انتہائی ناگزیر ہے تعلیبات تعلیم کے ذریعے صحت مند معاشری کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گورنمنٹ گلز ہائی سکول لوا تبالہ کی چھ اضافی کمراجات کی تعمیر پر تعلیبات اور عوام علاقہ کی کثیر تعداد نے میمبر اسمبلی اور پالیمانی سیکرٹری اور متعلقہ اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا وادیہ نیلم کے گاؤں لیسوا میں شیخ تصور کے مکان کو آکھ لگنے سے مکان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا مکان میں قیمتی ضروریات کے اشاق موجود تھی وادیہ نیلم کے گاؤں لیسوا میں شیخ تصور کے مکان کو آگ لگنے سے مکان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا مکان میں قیمتی ضروریات کی اشیاں موجود تھی تین منظرہ مکان ایک گھنٹے کے اندر اندر جل کر لاکھ ہو گیا متاثرین کا کافی نقصان ہوا حکومتے وقت اس معاملے کو پیچھتگی سے دیکھیں آئے روز ایسے وقعات رونما ہو رہے ہیں وادی نیلم میں فائر برگیٹ کی سروس نہ ہونے کے برابر ہے حوام علاقہ کا نیلم میں فائر برگیٹ کے قیام حمل لانے کا مطالبہ پیس ٹو لائف کا گیار ماہ سالانہ افزاز گورنمنٹ کالیج اونیورسٹی لاہور میں منقض ہوا جس میں سابق مشیر وزیراعلا اور سابق میئر خاجہ احمد حسان نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ بوائیس چانسلر جیزی یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد بانیہ چیئرمن وقاس احمد سادر پیس ٹو لائف فیصل اجاز جنرل سیکرٹری استقلال حیدر میڈیا سیکرٹری عبدالکدوس مشہور سماجی شخصیت ڈاکٹر خالد جمیل زاہد آباس مکوی علی عباس، ارشد شیخ، مبشر سعید اور دیگر امایدین نے بھی بھرپور شرکت کی پیس ٹو لائف کے سال دوہزار اکیس بائیس کی سالانہ ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس سال ڈسپنسٹری اور میڈیکل کامپس کے ذریعے چالیس ہزار سے زائد مریضوں کو تبدیل سہولیات پہنچائی گئی پانچ سو سے زائد فود بیکس تقسیم کیے گئے جنوبی پنجاب، بلوچستان اور جنوبی خیبر پختون خواہ میں سات سو سے زائد سلاب زدہ خاندانوں کو ریسکیو کیا گیا اور پین تیس لاکھ کے قریب اشیاء ضروریہ پہنچائی گئی سو سے زائد پرائمیر سکول کے بچوں میں اسٹریشنری اور سکول بیکس بانٹے گئے ایک سال میں چار سو سے زائد مستق اپراد میں ویلچیرز تقسیم کی گئی جن کی مال یہ چھاسٹھ لاکھ تھی نیز یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے سال اسی ویلفیر فاؤنڈیشن کا نوے لاکھ کارڈٹ مکمل کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ پیس ٹو لائی ویلفیر فاؤنڈیشن انسانیت کے خدمت کا فریضہ بہت خوبی سر انجام دے رہی ہے اس پروگرم کی گسات سے نئے پروجیکٹ کا اعلان بھی کیا گیا جس میں ایک ایسے سینٹر کی تعمیر شامل ہے جہاں معذور افراد کی بہالی کے لیے تمام تر سہولیات ایک ہی چھت تلے پرہم کرنے کا احد کیا گیا جبکہ اس پروجیکٹ کی مالیت چھے کروڑ بتائی گئی خاجہ احمد حسان اور وقاس احمد نے مستق افراد میں ویلچیرز اور گرم شالے تقسیم کی اور پیس ٹو لائی ویلفیر فاؤنڈیشن کی ہم ممکن مدد کرنے کا احد کیا جبکہ ڈاکٹر خالد جمیل نے کہا کہ ویس فاؤنڈیشن کی وہ ست سے ہمیشہ مستق افراد کے علاج معالجے کیلئے دستیاب ہیں اس پروجیم میں پیس ٹو لائی کے انتہائی متحرک کارکن ڈاکٹر ظلفکار احمد مرہوم کو لائف ٹائم اچیویمن ایڈ وارڈ سے بھی نوازا گیا اور اس کی بطور وائز چیئرمن خدمات کے سلے میں ایک ووکیشنل سینٹر میں ایک کمرہ ان کے نام سے منصوب کیا گیا مزید بارہ اس تقریب میں اس سال کے بہترین میل اور فیمل ورکر کو بھی ایوانڈ دیا گیا تقریب کی نظامت کے فرائز اردو پوائنٹ کے معروف انکر ظاہر محمود نے سر انجام دیئے پروجیم کے آخری میں تمام شرکہ میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا پاک پتن میں مسیحی برادری اپنا کرسپس کا تہوار بھرپور جو شکرور سے بنا رہی ہے شہر کے تمام گرجہ گھروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا گرجہ گھروں میں دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے پاک پتن میں بھی مسیحی برادری کرسپس کا تہوار بھرپور مذہبی جو شکرور سے بنا رہی ہے شہر کے تمام گرجہ گھروں میں دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے دعائیہ تقریبات میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں مسیحی برادری کی طرف سے آپس میں تحایف بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں کرسمس کے موقع پر خصوصی کیٹ کارکے کاٹے جا رہے ہیں اور کرسمس کے تقریبات میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد شرکت ہو رہی ہے دوسری طرف گرجہ گھروں کے باہر ڈی پیو پاک وطن سید توسیف حیدر کی طرف سے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ننکانہ صاحب میں وار بیٹن میں گیس سیلنڈر دھماکہ دو افراد جواب حق دو افراد شدی زخمی ہو گئے زخمے کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ننکانہ صاحب کے نواحی علاقے وار بیٹن شہر قوسیہ بازار کے قریب گیس سیلنڈر دھماکے سے مکان مدہم ہو گیا سیلنڈر دھماکے کے نتیجے میں چھ سالہ بچی مناہل اور والدہ سوبیال زندگی کی بازی ہار گئے دھماکے کے نتیجے میں پانچ سالہ عزا اور والد جمیل شدید زخمے وار بیٹن کے سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے مکان کا ایک حصہ منحدم ہو گیا ساتھ والے گھروں کے دروازوں کے شیشے اور دروازے بھی ٹوٹ کے زخمے کو پوری طبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکی مناسبت سے منایا جانے والا تہوار کرسپسٹے کے موقع پر مسیح برادری اپنا مذہبی تہوار روایتی جو چھو خروش سے منا رہے ہیں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح حرون آباد میں بھی مسیح برادری نے اپنا تہوار بھرپور اقیدت احترام سے منانے کے لیے کرسپسٹری سجا لیے گرجہ گروں پر چراغہ آبادات اور دعای تقریبات کا انقاد کر لیا گیا مسیح برادری نے گروں میں بھی کرسپسٹری سجا لیے اور دعای تقریبیں منقد کی جا رہی ہیں بچے خواتین مرد سب کرسپسٹری منانے کے لیے پرجوش ہیں مسیح برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی مناسبت سے شہر میں واقعہ گرجہ گر میں ملک کی سلامتی امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اس موقع پر مختلف سرکاری آداروں کی طرف سے مسیح برادری کے تہوار پر مختلف تقریبات منقد کی جا رہی ہیں جبکہ مخیر حضرات کی طرف سے مسیح برادری کو طواہبی تقسیم کیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون جاپان کی طرف سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگی رکھا کے کارٹا گیا اس موقع پر چیمین مسلم لیگ نون جاپان حاجی محمد یونس صدر ملک نور محمد عوان نائب صدر میزہ محمد اکرم جنرل سیکرٹری شمس پر ٹوکیو کے صدر شیخ محمد عارف اور دیگر عہدداران اور کارکنان کی بڑی تعدادنے شرکت اس موقع پر ملک کی تعمیر و ترقی سلامتی اور خوشحالی امن و امان میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی صحت کیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس موقع پر قائدی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کے صدر وزیر خالچہ اسحاق چار اور چیف کواڈرینیٹر بیریسٹر امجد ملک اوورسیز کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں مسندگ نون کی تنظیم سازی کے لیے ان کے خدمات قابل ستائش ہیں صادق آباد میں شدید دھون کی وجہ سے حد نگاہ چند میٹر رہ گئے شدید دھون کی وجہ سے ایم فائیو موٹر وے سکھر ملتان ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہے شہری گیر ضروری سفر سے پرہیز کریں جمشید علی شیخ علی کی جانب سے عدراباد کی غریب شہریوں سے ان کے گھروں کی دہلیس پر جا کر ان کے مسائل سنے اور سستہ راشن پرگیم کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں آپ کو سستہ راشن فراہم کر رہے ہیں جس میں آٹا ڈالیں آئل شامل ہے اس کی مارکٹ قیمت چوبیس سو پچاس روپے اور یہ ہم صرف بارہ سو روپے میں فراہم کر رہے ہیں گھر جا کر ایسے افراد کی نشان دہی کرنا جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کماتے ہیں ان کا ڈیٹا جمع کر کے حبتار تک سستے راشن گن تک پہنچانا مہنگائی کے چکے پر پیسی ہوئی عوام کے لیے اس دور میں دو پیسے بچانا جہاں مشکل ہے سستے راشن کے ذریعے عوام کے دو پیسے بچا کر ان کی مدد کی تو عوام نے دعاوں سے نوازتے ہوئے کہا کہ یہ غریب لوگوں کے لیے اچھا اقتام ہے جمشید علی شیخ کے اس اقتام کو سراحتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا گیا راشن کی فراہمی لطیفہ باد آٹھ نمبر واسیا جمشید علی نے اس کام کو مزید بڑھانے کے لیے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کس خالق حیر میں اپنا حصہ شامل کر کے مستحق لوگوں کی مدد کریں اور اس کام کو مزید بڑھائیں تاکہ غریب کو دو وقت کی روٹی میسر آسکے ہم دو پروجیکٹ پر کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے ایک تو مہنگائی سے متاثر جو لوگ ہیں وہ اور دوسرا بیروزگار جو لوگ ہیں ان کے اوپر ابھی آپ دیکھیں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس وقت آٹھا ہیدر آباد میں 130 روپے کلو ہو گیا یعنی 1300 روپے کا 10 کلو آٹھا جو کہ ناقابلے افورڈ ہے مطلب ایک عام آدمی جو ہے بلکہ جو میڈل کلاس ہے وہ بھی جو ہے اس قیمت میں آٹھا افورڈ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بجلی مہنگی بجلی مہنگی ترین ریٹ پیس وقت آہدر آباد میں مہنگی ترین بجلی ہے ساٹھ سے اوپر یونٹ پڑھ رہا ہے ایک ہمیں جو ہے اگر ہم اس کی کمرشل کی بات کر رہا ہے اور گریلو اگر ہم سارفین کی بات کر رہا ہے تو تقریباً 35 سے چالیس روپے سے اوپر ہمیں یونٹ پڑھ رہا ہے تو اس سلسلے میں حکومت تو خیر ایسا کام کرتی بھی نظر نہیں آرہی شہواز شریف صاحب نے عبادہ کیا تھا کہ بھئی اگر مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں ہاتے کی قیمت کم کروں گا لیکن بات تو کپڑوں سے بہت اوپر آگے جا چکی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ پلیٹ جو ان کے پلیٹس ہیں لنڈن میں وہ ان کو بیچیں اور کچھ شگر میلز ہیں جو پنجاب میں ان کو بیچیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے لیکن ہم جو حال دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ہم اس پہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم مہنگائی کے اوپر ہم نے ایک برپور احتجاج بھی گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو کر سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے عیدر آباد کی عوام کے لیے ہلکہ انہیں دو سبیس کے عوام کے لیے ہم ان کے ایک سستہ پیکج متعارف کرایا اور گھر گھر جا کے ہم نے جو ہے ان کی لسٹے پرتیب دی ہیں آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ایک شوزور لگاتے ہیں یہاں پہ ٹرک اور اعلان کرتے ہیں اور اس میں امیر غریب جو بھی فائدہ اٹھا سکتا سب اٹھاتے ہیں لیکن ہم نے ٹارگیٹ کیا سفید پوش لوگوں کو جو لائنوں میں نہیں لگتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ہیں جو فاکے کر لیتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اور ان کو انتہائی کم قیمت پہ ہم جو ہے آٹا دے رہے ہیں ساڑھے سات سو روپے کا دس کلو آٹا ہم ان کو دے رہے ہیں مونگ مسور کی دال چنے کی دال اور آئل کی تھیل اقریباً بارہ سو روپے تک کی اس کی قیمت میں یہ سمام اشیاء دے رہے ہیں اور اچھی کالیٹی میں ایسا نہیں کہ خراب کالیٹی ہم دے رہے ہیں کوئی اچھی چکی کا آٹا ہے یہ گورمنٹ جو ہے اس وقت ساڑھے چھ سو روپے کا ایک میل کا آٹا دے رہی اس میں شکایت بھی بہت ہے وہ عام سارفین جو ہیں جو جو گھریلو ہیں وہ اس کو نہیں استعمال کر پا رہے لیکن مجبوری میں لوگ وہ بھی کھا رہے ہیں اس وقت یہ حال ہے کہ میل کا جو آٹا جو کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے لوگ وہ بھی لائنوں میں لگ لگ کے خریدنے پہ اور کھانے پہ مجبور ہیں لیکن ہم نے ان کو اچھے کالیٹی اور یہ کام ہم مزید آگے کریں گے ابھی ہم نے آٹ ٹمبر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رفی چکتائی میں ڈی جی خان سے بلونگ کرتا ہوں این اے وان نائن وان محترمہ سابق وفاقی وزیر محترمہ زرتاج گل صحبہ کے حلکے سے میں ان کی ٹیم کا بندہ ہوں اور یہ ہمارے جمشید بھائی ہیں این اے ڈبل ڈو سکس سے ان سے میری تقریباً آٹ دس سال پرانے دوستی ہے کیونکہ میرا سسرال ہیدر آباد میں ہے میں جب بھی ویکیشنز میں آتا ہوں کہ ان سے بہت کمدلہ ملاقات کرتا ہوں آج میں ان کے آفس میں آتا ہوں میں نے دیکھا کہ بہت اچھا کام کریں فلائی کام کریں اور لوگوں کے لئے آپ اگر ادھر دکھانا چاہیں اس سیٹ پر اس سیٹ پر اگر آپ کیمرہ دکھائیں تو انہوں نے یہ بیٹڈ بنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رفی بھائی یہ جو آٹا ہے یہ آٹا یہاں پہ ملتا ہے دس کلو کے جو تھیلہ ہے تیرہ سو روپے کا ملتا ہے یہ ریلیف کے ساتھ ان کو دیں گے ہیدر آباد کے لوگوں کو دیں گے سات سو پیچاس روپے میں آٹا ملے گا اس کے بعد جو ایل ہے ون لیٹر کا چار سو چالیس کا اس کا ریٹ ہے ادھر مارکٹ میں تو یہ ادھر ان لوگوں کو دیں گے تین سو بیس روپے کا یہ بہت اچھا کام کریں اور میں ان کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور کرنے آیا ہوں اور میری ان سے ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں ہم دردیاں میری ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے گا غریبوں کے دعائیں لے رہے ہیں غریبوں کے انہوں نے ڈیٹا لیا ہے مستحق جو لوگ ہیں انہوں نے ہر علاقے میں جا کے انہوں نے ڈیٹا لیا ہے اب جا کے ان کو گھروں میں ان کو سمان مہیا کریں گے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے بہت شکریہ مہروانہ ترین کیوں زیلہ کانسل ویہاری میں نوے کروڑ کے سرسر ترقیاتی منصوبے جات پر کل ٹینڈر ہونے تھے زیلہ کانسل انتظامیہ نے رات کو ہی ٹھکے داروں کو دفتر بلا لیا اور اتوار کے روز رات کے اندھیرے میں حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا چونہ لگایا جا رہا ہے زیلہ کانسل انتظامیہ میڈیا ٹیم کو دیکھ کر کھلے دفتر چھوڑ کر بھاگ گئی ڈیپٹی کمیشنر ویہاری زیلہ کانسل ویہاری کے ایڈمنیسٹریٹر ہیں ڈیپٹی کمیشنر ویہاری نے سارے معاملے پر لاعلمی کا اظہار کر دیا